بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاسین یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے آمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ سرگردہ ہو رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو قرآن خدا حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلکتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ میں ہی خدا غالب دانہوں اور اپنی لاتھی ڈال دو جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں فیراؤن اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ سریح جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے داود اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلیمان داود کی قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی گولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعیت فرمائی گئی ہے بے شک کہ اس کا سریح فضل ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيِّرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم بار کیے گئے تھے حَتَّى اِذَا أَتَوْا لَا وَعَدٍ نَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَالِهَا وَقَالِهُمْ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انائت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدھ ہد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَلْبَعَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْقُونٍ مُبِينٍ میں اسے سخت سزا دوں گا یا زباہ کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سریح پیش کرے فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھ ہدھ آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں اِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا عَرْشٌ عَظِيمٌ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے معیسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنُ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں مالکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نام اے گرامی ڈالا گیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں قالوا نحن انو قوة و انو بأس شدید والعمر اليک فانظری ماذا تعمرین وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور میں ان کی طرف کچھ توفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں فلما جاء سليمان قال اتمدون بمال فما آتانی الله خیر مما آتاكم بل انتم بہدیتکم تفرحون جب قاسد سليمان کے پاس پہنچا تو سليمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے توفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود اللہ قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلتا وهم صاغرون ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کہ ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس نہ حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر خدرت بھی حاصل ہے اور امانتدار بھی ہوں قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیك به قبل ان يرتد اليک طرفك فلما رعاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کی جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا اور کرم کرنے والا ہے سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحانِ عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج بوجھ نہیں رکھتے جب وہاں پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدْ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ يَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور وہ جو اللہ کی سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی قیل لادخل الصرح فلما رأته حسبت هلجتا وكشفت عن ساقیها قیل انه صرح ممرد من قوارید قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے سالے نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لئے شگون بد ہیں سالے نے کہا کہ تمہاری بد شگونی اللہ کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَآلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ آلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو حلاک کر ڈالا فَتِلْكَ بُلُوتُهُمْ خَابِيَةً بِمَا ظَلَمُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے وَعَنْ جَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی وَلُوْخًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو اَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ عَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوْطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسِ يَتَقَهَرُونَ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں فَأَنْ جَيْنَا هُوَ أَحْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر میح برسایا سو جو میح ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَفَا آآ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِفُونَ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں عَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَعَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَذَائِقَ ذَاتَ بَهْجًا مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَنَا عَئِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہم نے پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائیں اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو اَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَاهٌ مَعَ اللَّهُ قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكٍ مِّنْهَا بَلْهُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتحی ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا إِلَّا اَسَاقِيرُ الْأَوَّنِينَ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا قُلْ عَسَاءً يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ کہہ دو کہ جس عذاب کیلئے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے وَمَا مِلْغَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو حق سریح پر ہو إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَاللَّوْ مُدْبِرِينَ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْعِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْعَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنقِنُونَ اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے وَيَوْمَنَ اَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ فَوْدًا مِّنْ مَنْ يُكَلِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے تو ان کے جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ اعذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ فَفَذِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّ الْأَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور جس لو سور پھوکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجز ہو کر چلے آئیں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَيْتَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءِ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باقبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبراد سے بے خوف ہوں گے وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تم کو تو انہی آمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام عدب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے